لیاکہ تلی خان سے شاہد خاکان اباسی تک وزیراعظم جو بھی بنا وزیراعظم ہاؤس میں ہی ٹھہرا کون سب سے زیادہ اور کون سب سے کم عرصے وزیراعظم ہاؤس میں براجمان رہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی انہوں نے وزیراعظم ہاؤس میں سب سے زیادہ یعنی ایک ہزار پانچ سو سینٹالیس دن گزارے ہیں لیاکہ تلی خان کے اگر بات کی جائے تو انہوں نے پندرہ سو پچھس دن وزیراعظم ہاؤس میں رہ کر ملکی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں کی ہیں میاں نواز شریف ویسے تو تین مرتبہ وزیراعظم بنے لیکن اپنے آخری دور میں سب سے زیادہ یعنی پندرہ سو چودہ دن وزیراعظم ہاؤس میں گزارے ہیں قوم کو اندھیروں سے نکالنے اور ملک کو ایشن ٹائگر بنانے کی نویر بھی سناتے رہے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ کرنے والے پہلے منتخب وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی جنہوں نے چودہ سو بائیس دن وزیراعظم ہاؤس میں گزارے ہیں اسی طرح آئی ایم ایف سے اصلاحات کی پولیسی لے کر آنے والے شوکت عزیز انہوں نے گیارہ سو چہتر دن وزیراعظم ہاؤس میں رہ کر پاکستان کی معیشت کو اس کے پیرو پر کھڑا کرنے کی کوششیں کی جبکہ تحریک پاکستان کے دوران قائد عظم کا بھربور ساتھ دینے اور مشرقی پاکستان سے تعلق ہونے کے باوجود الہدی کے سخت ناقد نور الامین انہوں نے سب سے کم یعنی صرف چودہ دن وزیراعظم ہاؤس میں گزارے ہیں